منکرِ مرتضا کی بیچینی ہلو او پترا اجی میں ہوں ترلہ پیار کرنا آتا ہی یا تو شروع ہوگی منکرِ مرتضا کی بیچینی ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے کیا تب بھی دیوار مسکر آئی تھی اگر این مولا تو آئیں قبول کریں اس لمحے کا میں انتظار کر رہا تھا مولا تیری دعا قبول کرے خالی نہ جاؤ یہاں سے بولو میرے بچوں شاہ باز لالا جی احسان کرے آجے تھوڑا جہاں ہور بولی یا تھوڑا جہاں ہو محول بن جائے منکرِ مرتضا کی بیچینی حکم میں پورا کرنا ہے بابا برارشاہ جی بڑے لادلال ترہچار مات میں حکم کیتا ہے بھئی علیدی اممہ دا خطبہ سنا میں کوشش کرنا جائے محول بن جائے اندر تو سنا دے نا منکرِ مرتضا کی بیچینی ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے تب بھی دیوار مسکرائی تھی اب بھی دیوار مسکرائی حسن بھائی توجہ اب بھی دیوار ایک لفظ ہے جوف جوف کہتے ہیں عربی میں سنٹر کو یہی کہتے ہیں نا سیر جو حلائی من کی فیدہ ہویا اے زبانہ لاندہ ہاتھ لاندہ چلو ایڈہ میں پینڈا کیتا ہے پنڈیوں میں آیا تیڈی دھوگدچ میں آیا جوف کہتے ہیں مختار سنٹر کو کائنات کے سنٹر میں کعبہ کعبے کے سنٹر میں علی اب پترانے ساروں ہونے یار عدیب لوگ بیٹھے نہیں ہو یار ہم میرے پترانے خیر ہوئے یہ جندر علیوں بولے ہائے دری برار پیر جی وہ راضی رہا جی ہے سنجی جی مالک ونا مزرگان دیوی درجات برانسر مہامن جڑے اس جشن دے بانی نے لائی جان سلامت رہیں آپ صدا آباد رہیں کروڑواری بسم اللہ پترہ منکرہ مرتضی کی بیچینی کائنات کے سنٹر میں کعبہ کعبے کے سنٹر میں علی اب تواف کرتے ہوئے سوچنا تم کس کے گئے تو بھوم رہے ہو جی جڑا نہیں اپڑے آؤ نہیں اپڑے آنا وہ دن آلتہ گھرلی نہیں علی حق میرے ماتن میں مرتضی کی بیچینی ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے ہسن بولی 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 ہائے دری منکرہ مرتضی کی بیچینی ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے منکر مرتضی کی بیچینی ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے تب بھی دیوار مسکر آئی تھی اب بھی دیوار مسکر آتی ہے جوف کسی کہتے ہیں سنڈر گو ایک لفظ ہے بیٹا سکف شین کاف دو نکتوں والا فے سکف سکف کہتے ہیں عربیک میں چھت گو مرمانی شکریہ جوف بھی سمجھا دیا میں نے سکف بھی بتا دیا میں نے اب احسان کرنا منکر مرتضی کی بیچینی ہم کو کچھ کچھ سمجھ میں آتی ہے تب بھی دیوار مسکر آئی تھی اب بھی دیوار مسکر آتی ہے کوئی جوف حرم میں اترا ہے کوئی سکف حرم پہ اترے گا نہیں بھی تو سمجھ رہا کر اکھلے ہے جن سمجھ آئی ہے تو انہیں بولے ہوں میں زیادی کی تھی ہے جس غریب دے تھو ٹھوٹ اپکے یودے کو لکی داز لینی ہے پیک جٹیاں داریاں تے بدرکاں تے ہاتھ اچھے لیں یہ سارے بدرک جی منی یار جی سلام انہیں میرا ان نمازی متھا سلامت روے اللہ اکبر اس بچے نو اٹھائے تھوں اٹھائے انہیں پڑھن دینا شرارتی بچے ہے نراز نہ ہونا آئے داری آئے داری او بیٹا اینہ دھوما نو آگے پیچھے کر رہی یار انہوں اٹھائے انہوں اتر کر دے انہوں اتر پٹھا دے انہوں اتر پٹھا دے اے پڑھن دیو خواڑی بڑی میرمانی نالا جی بڑی میرمانی غازی استہ دینی سلام ہے آپ کو سلام ہے آپ کو ام المصحب کی پوری تاریخ کی داد آپ نے ایک جملے میں اوجہ دے دی ہے میں کہہ رہا ہوں کوئی جوف حرم میں اترا ہے آتی ہے مسکراتی ہے کوئی جوف حرم میں اترا ہے کوئی سکف حرم پہ اترے گا اس رویہ کا ایک مطلب ہے یعنی جاگیر ان کی ذاتی ہے آئے 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 صدقے صدقے ہم میرے پترانی خیر ہوئے حسن بھائی جی وہ جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر عام الفیل جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب شب گدر گئی دن چڑ گیا تیرہ رجب ہو گئی کعبے کے سنٹر میں علی اترے اور آتی آخری بیٹے سے فرمایا راہ میں پھول بچھائیں گے محمد سارے راہ میں پھول بچھائیں گے محمد سارے تیری تقریم بتائیں گے محمد سارے مجھ کو لینے کے لیے ایک محمد آیا تم جب آؤگے تم آئیں گے محمد اور پھر حسن جڑا نہیں بولتا اور قریب بولتا ہی نہیں نا بھی بھائی جان جی آپ کی کیا بات ہے اللہ امام اتمی چہرے سلامتران یاد میرے حال نال بولتا خونتے دے آپ پڑنے یہ یاد سارے ملکے ملکے توڑے کیا گیا نے امام اتمی بچے جیون جی جڑے کھڑے نے جی بیٹا تیرا بڑا شکریہ چودہ انسان دے نے بیٹا جی میرے مانی اوہ اس آخری ہاتھ کا شکریہ راہ میں پھول بچھائیں گے محمد سارے تیری تقریم بتائیں گے محمد سارے مجھ کو لینے کے لیے ایک محمد آیا تم جب آؤگے تو آئیں گے کیا بات ہے میں نے آپ لیٹ کیتے ہی میرے دے کوئی قصور نہیں کیتے ہی نا لیٹ میں نے آکھا سانے دس دس سے تین ممبر لاب جائے گا دس ستارہ دے میں نے ممبر ملے آئے چلو آؤ اس توتے پڑھئے فرش سے ہر شتلک نور بکھر جائے گا فرش سے ہر شتلک نور بکھر جائے گا اس گھڑی منکرِ معصوم کدھر جائے گا امی بڑے دن آباد آئے ہیں سعید حچا 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 جی جی جنابِ علی بڑی مہربانی جنابِ علی بڑی مہربانی سلامیں بذرگروں چچیاں دالیاں تھے ہاتھ اچھے جی بٹا جی جیویں غازیستانے نے فرش سے ہر شتلک نور بکھر جائے گا اس گھڑی منکرِ معصوم کدھر جائے گا او گھر میں پہلے کا اترنا تمہیں برداشت نہیں بارما وہ ہے کہ جو چھت پہ اتر ہاں 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 ہون بول میں نال الاجل یا امام حال یا امام منددر یا امام منددر بارا اے حیدری یا امام منددر بھائی مختار علی دیم پتران جی قسم ہے خوشام دیتے بے شمارے اے جڑے جھولیے جھکر علی سنان آئے بیٹھے نے انہا علی علی کرنے اور کی کرنے جیو انتے رہے ہیں بس تے رہے ہیں جی مدد کریں کلہ ہی بولیں تے مصرے میں کالا کھین تے میرا بڑی دل بیا کر دا ہے محول بن گیا ہے میری مرضی دا قائم دلوں کے بیت میں گھر کر کے آئے گا یہ ہے میری مرضی کی دا یہ ہے میری مرضی کی دا بھائی جان گوا رہیے گا گوا رہیے گا بھائی جان مجھے بارہ تیرہ منٹ کی دا میں کوئی لطف نہیں آیا جو اس مصرے کی دا کا مزہ آیا ہے بیٹا سر نہ ہلانا تمہیں علی کے بچوں کی قسم ہے میرا حق بنے تو زبان ہلانا ہاتھ اٹھانا حسن اٹھارہ شابان تک جیئے تو ٹھیک سالے آٹھ بجے رات آپ کی نوکری کریں گے زندگی نے بھاگ کی تو بھائی حسن کیا آنا کوٹ کھیرہ پول بشرت زندگی قائم دلوں کے بیت میں گھر کر کے آئے گا لالا جی بسم اللہ دی قسم ہے اتنا پرفیکٹ بول دے پہے ہو ایک مصرہ ہو کھائی تو تو بھائی نظر کیا کر دا قائم دلوں کے بیت میں گھر کر کے آئے گا یعنی قبور تک بھی نظر کر کے آئے گا ہاں 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 سکلین یہ کیا بات ہے کی کیا بات ہے شاباش شاباش اوہ غازیستانے نے اللہ اکبر قائم دلوں کے بیت میں گھر کر کے آئے گا قائم دلوں کے بیت میں گھر کر کے آئے گا یعنی قبور تک بھی نظر کر کے آئے گا آہ تیرہ رجب کی رات بارویں کے نوکر ایک مندہ بھی چپ کر گیا میں احسن سمجھوں گا میں نے دھند میں سفر ہی نہیں کیا جوفے حرم سے سقف تلق پہنچتے ہوئے وہ دس امامتوں کا سفر کر گیا اور کس جنت میں لے آیا یار مجھے اور تیرا ہاتھ بسم اللہ بسم اللہ غازیستانے مالکستانے توڑے سنن دی کیا بات ہے توڑے بولن دی کیا بات ہے یہ کروڑ واری شکریہ جوفے حرم سے میں لکھ دوں گا میں سائن بھی کر دوں گا تیرا میرا وعدہ ہو گیا تو بیٹھا لکھ رہا ہے سارا جشن کا نہ سن رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے بیٹھا بس لکھ ہی رہا ہے تیرا میرا وعدہ ہو گیا تو باہر چل میں لکھ بھی دوں گا سگنیچر بھی کر دوں گا اب اسے جیب میں رکھ رکھ جیب میں مزہ خراب نہ کر اور اگر حرار میں لکھنا ہے وہ وہاں چل جا اس لکھر پر کھڑا ہو جا لکھتا رہے میرے سامنے بیٹھ کے مزہ خراب نہ کر جو فے حرم سے قرآن پڑھ سورہ مجادلہ میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا ہے جب تولی کی باتیں کرتا ہے یہ دردر کے کام شروع کر دیتے ہیں جی 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 جڑا نہیں بولتا ہو نہ بولے تو ضروری دے نہیں میں سمجھ آ رہی ہے تو تب بول میرا پتر یہ دو بھی ادھر نہ لائے نہ لائے ٹھیک ہے جڑے ماتمی کھڑے ہو پتر حچاؤ حائے داری اچھا میں تے آکھے آج ڈھنڈے سکلے ہیں انتے چلو ٹھیک ہے نہ بولنگے جی بول پہنی تے پھر میں سرے چار میں ہو رہی پڑھو ہاں تے میں لہو رہی تے نصر بھی کو نہیں کرنی اب رارچہ جی محسوس نہ کریا جے میں کا لسن کھولنی بھی نہیں لہورہ لندہ بھی امتحان ہے میرا بھی امتحان ہے تیرہ بھی امتحان ہے بے تینکلی سمجھاؤں دیئے تے میرا بھی امتحان ہے بے میں کنہ سمجھا لیا نا وہ جوف والے ولی کا فرزند چھت سجائے گا کیا کرو گے نہ 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 جیڑا گھروں چشنتے آیا ہے جن پتہ ہے تیرہوں دی رہا تھے شاہ باش میرا بھتر لالہ جی جی وہ شاہ لائے ہاتھ اچھے رہنے وہ جوف والے ولی جیڑے کھڑے ہو ماتمی میرے نار رہ لو یار میرا دل ایک واقعہ گزر گیا ہے اگر تو انہیں یاد ہے پچھلا حج یاد ہے حج تے ایک واقعہ ہوئے جی تو انہیں لہورہ لینوں واقعہ بھی یاد ہے پھر بولے جی میں پیانا وہ جوف والے ولی کا فرزند چھت سجائے گا کیا کرو گے علی کا بیتہ علی کے گھر میں علی سنائے گا کیا کرو گے شاہ باش شاہ صدقے 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 شاہ لائے ہاتھ اچھے روان شاہ لائے میار بزرگاندہ قائم روے سارے ماتمی ہاتھ اچھے ہائے رری وہ جوف والے وہ جوف والے بی بی عزت دیں چودہ محرم تک جیئے تو انشاءاللہ علم والی کوٹھی زندگی نے وفا کی تو ٹھیک نو بجے بسم اللہ کرا بڑی میرے بڑی ہائے داری وہ جوف والے ولی کا فرزند مانگریزی سے ہوگی یا وہ میرے خیال محرم کی آشور کے بعد پہلا اتوار ہوتا ہے پہلا سنڈے علم والی کوٹھی تب تک جیئے تو انشاءاللہ نو بجے رات زندگی نے وفا کی تو ضرور نوکری کریں گے وہ جوف والے ولی کا فرزند چھت سجائے گا کیا کرو گے علی کا بیٹا علی کے گھر میں علی سنائے گا کیا کرو گے او میرے پترات انواستہی اس جشندہ اس رات دادہ ہمیں فون علموے کی ایڈی وڈیشن دی قسم دیتی میرا مدہ خراب نہ کر اتا ہمینٹ میں نوے پھر میں تیرے علموے کھان گئی نہیں وعدہ ہو گیا علی کا بیٹا علی کے گھر میں علی کا بیٹا علی کے گھر میں علی سنائے گا کیا کرو گے حرم میں پرچم دکھانے والے کو تم گریفتار کر چکے ہو وہ منتقے ماں کے بام پر جب علم لگائے گا حقین علی حقوں علی حق علی حق 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 موسیقی